اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے چپلی کباب اور یہ کباب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بیف اور چکن کے کباب کو پھول جائیں گے اور یہ بہت ہی کرسپی اور مزدار بنتے ہیں اس کباب کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس میں میں بہت ہی کم چیزیں ڈال کر بناوں گی وہ بھی گھر کی چیزوں سے جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اگر یہ میری مزدار سی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیس لائک اینڈ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں آلو کے چپلی کباب چار سے پانچ عدد آلو ہم نے لیئے یہ آلو ہم نے بوائل نہیں کیے ان کا ہم نے چھلکا اتار کر پانی میں ڈال دیئے تاکہ یہ ان کا کلر خراب نہ ہو اب ہم ان کو قدو کش کر لیں گے پٹیٹو ہم نے قدو کش کر لیئے یہ دیکھیں ایک دام زبردست سے قدو کش ہو گئے اب ہم نے بلکل چلڈ وارٹر لیئے یعنی تھنڈا پانی اس کے اندر ہم پٹیٹو کو جو قدو کش کیے تھے یہ ڈال دیں گے تین سے چار منٹ ہم تھنڈے پانی کے اندر یہ پٹیٹو چھوڑ دیں گے اچھا طریقے سے ہاتھوں سے ہم ان کو مل مل کر دھولیں گے سٹینر یعنی چھنی کی مدد سے ہم یہ پانی نکال لیں گے پانی کو ہم اچھا طریقے سے نچوڑ لیں گے آپ کسی کپڑے کی مدد سے بھی یہ پانی نکال سکتے ہیں پانی ہم نے بلکل اچھا طریقے سے نچوڑ کر نکال دی ہے آلو ایک دم بلکل خوشک ہو گئے ہیں اب ہم اس میں جو سپائسے سائٹ کریں گے سابت دھنیا ایک چمچ ہم نے اس کو موٹا موٹا کھوٹ لیا ہے ایک چمچ اناردانا چلی فلیکس ایک چمچ سفید زیرا چائے کا ایک چمچ ہلکا سا ہم نے اس کو بھی پیس لیا ہے نمک چائے کا ایک چمچ ایک درمیانے سائز کا ہم نے پیاز لیا ہے بلکل باریک ہم نے پیاز کو بھی چاپ کر لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچے ہری مرچوں کو بھی ہم نے باریک کٹنگ کر لیا ہے ہرہ دنیا آدھا کپ ہم اس میں میدہ شامل کریں گے اب سب چیزوں کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ملا لیں گے یعنی مکس کر دیں گے ابھی ہم اس میں کوئی پانی وغیرہ شامل نہیں کریں گے آلو کے اندر ہلکی سی نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں پانی وغیرہ نہیں ایڈ کریں گے ایک سے دو چمچ ہم میدے کے اور ایڈ کریں گے نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے اور ٹیس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں یہ بیٹر ہمارا ایک دم زبردست سا تیار ہو گئے یہ دیکھیں ایک دم زبردست اب ہم آلو کے چپلی کباب بنائیں گے ایک بڑی سائز کا ٹوماتر لیں گے اس کے بڑے بڑے سلائز کا ٹوماتر لیں گے پتلے پتلے اب ہم آلو کے چپلی کباب بنائیں گے چپلی کباب بنانا شروع کرتے ہیں جس طرح ہم کیمے وغیرہ کے کباب بناتے ہیں ایسے ہی ہم تھوڑا سا بیٹر ہاتھ میں لیں گے ہاتھوں میں اس طرح سے پتلہ کریں گے ایسے آپ بڑے سائز کے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم ٹوماتر اوپر لگا دیں گے اس طرح اسی طرح ہی ہم سارے بنا کر رکھ لیں گے آلو کے چپلی کباب ہم نے سارے تیار کر لیے اب ہم فرائے کریں گے تھوڑا سا ہم نے آئل ڈالا ہے کباب کو ہم شیلو فرائے کریں گے ڈیپ فرائے نہیں کریں گے جس ایسے پر ہم نے ٹوماتر لگایا ہے وہ اس سارے نیچے رکھ کر فرائے کریں گے آج بلکل سلو رکھے گا تاکہ یہ بہت ہی کرسپی بنیں کیونکہ آلو اس میں کچے ہیں تو اس لئے ہم سلو آگ پر ہم اس کو فرائے کریں گے ہلکا سا ہم ٹرن کریں گے یقین مانے یہ چپلی کباب اتنے زبردست اور کرسپی بنتے ہیں کہ آپ کے گھر والے یہ کھائیں گے اور بار بار آپ سے یہ فرمائش پر بنوائیں گے گولڈن کلر آنے تک ہم فرائے کریں گے اسی طرح ہم یہ دوسری طرف سے بھی گولڈن کلر آنے تک فرائے کر لیں گے دونوں طرف سے یہ گولڈن ہو گئے اب ہم نکال لیں گے اسی طرح ہم سارے فرائے کریں گے اسی طرح ہم سارے فرائے کریں گے بہت ہی مزے دار آلو کے چپلی کباب بن کر تیار ہیں بہت ہی مزے کے یہ کباب بنتے ہیں آپ بھی اس ایزی سی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر یہ میری آج کی مزے دار سی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیس لائک اور شیئر کیجئے اور پلیس اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ جو گھنٹی ہے اس کو بھی ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے تینکس فار وانچنگ اللہ حافظ